اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ اسے رلا کر دیتے ہیں آخر کار کیا ہوتا ہے کہ آپ اسے پھلا کر دیتے ہیں پھلانے کے دو منٹ بعد جو ہے بالون اچانک پھوٹ جاتا ہے پھوٹنے یہ بات کیا ہوتا ہے بچہ دوبارہ ضد کرتا ہے پاپا بالون پاپا بالون آخر کار مجبوری میں پھر لے کر آنا پڑتا ہے پھر پھار دیتے ہیں لیکن اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سمپل بالون ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سمپل بالون ہے جو میں نے عام دکان سے دو روپے کا لیا ہے عام زیادہ تر کچھ دکانوں سے پانچ روپے تک ملتا ہے لیکن میں آپ کو ایک ایسی ٹرکس بدانے والا ہوں کہ یہی بالون اتنا زیادہ مضبوط ہو جائے گا اس میں ایک ایسی پاور آ جائے گی کہ یہ پھٹے گا نہیں ایک مہینے تک مسلسل یہ پھولا رہے گا آپ پھارنے کی کوشش بھی کریں گے تو نہیں پھٹے گا یاد رہے کہ انتہائی زول لگانے پر نوکیلی چیز سے پھٹ سکتا ہے ویسے نہیں پھٹے گا کھیل لیں گو اتنے سے آپ کا بچہ چاہیے جتنا مرضی اس سے کھیل لیں نہیں پھٹنے والا نہیں پھٹنے والا اب بات کرتے ہیں یہ ٹرکس کس طرح سے آپ نے کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے ایک جو ہے پیالا لینا ہے کوئی بھی پیالا لیجی اتنا لیجی یہ آپ کا سائنس جو نظر آ چکا ہے اتنا پیالا آپ نے لینا ہے اس کے اندر آپ نے پانی بھرنا ہے اتنا اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے ٹاٹری ہوتی ہے عام ٹاٹری جو افسر چاٹ والی جوز کرتے ہیں کھٹاس کے طور پر عام کریانی کی دگان سے آپ کو مل جائے گی اس ٹاٹری کو آپ نے ایک چمہ ٹاٹری کی پانی میں ملانا ہے پانی میں ملانے کے اول اچھی طریقے سے تقریباً آپ نے اہلانا ہے جب اچھے طریقے سے ہیل جائے ٹاٹری آپ نے دیکھنی ہے جب ختم ہو جائے پانی میں حل ہو چکی ہے اس غبارے کو پانی میں ڈال دیجئے پانی میں ڈالنے کے بعد کیا کرنا ہے اسے پڑا رہنے دے پانچ منٹ در صرف پانچ منٹ کی بات ہے اس کے بعد اسے نکالی ہے جی ہاں اسے نکالنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اس طرح مت سکائیے گا کیونکہ اندر پانی کے کترے رہ جائیں گے اس کو اس طرح اس طریقے سے آپ نے سکانا ہے جی ہاں سکانے کے بعد جب اندر سے ایک کترہ ایک ایک بوند ختم ہو جائے گی سکانے میں تقریباً آپ کے دو سے چار منٹ ایک گھنٹہ تک لگ سکتا ہے تقریباً تو آپ کا جب سوک جائے اس کے بعد آپ اسے پھلائیں پھلانے کے بعد آپ کا کیا گر ہوگا کہ بچہ جتنا چاہے کھیلے جتنا چاہے کودے آپ کا جو گوبارہ ہے یہ نہیں پھٹنے والا یہ ایکسپیرمنٹ بہت سارے دوستوں نے کیا ہے اور مشاہلہ سے بھی بہت خوش ہے کیونکہ ان کے مہینے بھر میں صرف پانچ روپے کا خرچہ ہوتا ہے بچوں کے حوالے سے میں بھی آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کا جو ہے اسعمال کر سکتے ہیں یہ ٹرکس جو ہے ازما سکتے ہیں تو اب میں اسے پھلا کر دیکھاتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس قدر زیادہ پھول سکتا ہے تو چلتے ہیں اسے پھلانے کی طرف اس کے بعد جو ہے ٹرکس میں نے بتائی ہے جلدی سے جلدی آپ اپلائی کیجئے اور گوبارہ جو ہے آپ نے سائے میں جو ہے اس کو سکانہ ہے دھوپ میں ماس ہو گئیے گا دھوپ میں کیونکہ اگر ہس سے زیادہ دھوپ لگ جائے تو اس کی نرمی ہس سے زیادہ ہو جاتی ہے تو اب اس سے پھلانے کی کوشش کرتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سا گوبارہ تھا دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں اس سے بھی مزید بڑا اگر پھلانا چاہوں تو اور بھی پھول سکتا ہے اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کافی ابھی جنجائش ہے اس میں اگر آپ یہ بالون کوئی بھی عام لے سکتے ہیں کوئی بھی عام دو روپے والا لیں ایک روپے والا لیں ایک مہینے تک آپ کا نہیں پھٹنے والا یہ سب سے بڑا اس کے لئے بینیفٹس ہے اگر آپ اپنے بچوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ایکسپیرمنٹ کر سکتے ہیں عام ٹاٹری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نہ کہ کوئی ایمپورٹنٹ ٹاٹری نہیں ہے عام ٹاٹری ہے تو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگنے پر چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا اور یاد رہے کہ لائک 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 حد سے زیادہ کیا کریں اور ویڈیوز کو ضرور شیئر کریا کریں تاکہ اور لوگوں کا تاکہ یہ بینیفٹس جو ہے پونٹ سکے اور وہ بھی اپنے پیسے بچا سکیں امید ہے کہ آپ کو آج اگین ویڈیو اچھی لگیا ہوگی اچھی لگنے پر چینل کو اگین سبکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ